ہیلو فرینڈز میرے نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل تھنڈ بہت زیادہ ہے نہانے کے بعد سریر کی تیل مالس کرنے کے انگنیت فائدے ہیں تو سریر کی تیل مالس کرنے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں ہمیں اس میں بات کر لیتے ہیں سریر کی تیل سے مالس کرواتے رہنے سے صحت کے بہت زیادہ لعب ہوتے ہیں اس میں زیادہ تل لوگ ان فائدوں سے واقف ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا فائدہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو ساری چیزیں بتانے جا رہا ہوں لیکن آپ کو بتا دیں نیامیت روپ سے مالس صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن آپ کے بالوں آپ کے چہرے اور آپ کے شریر کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ بھی جان لیں کہ مہینے دو مہینے میں یا چار پانچ مہینے میں تیل مالس کرانے یا ہفتے میں ایک دو بار مالس کرانے میں یا ہر روج تیل مالس کرانے میں کافی فرق ہوتا ہے شریر کو سوست رکھنے کے لیے جس ٹائم سے ٹائم پر کھانا سونا پریادت ماترہ میں پانی پینا اور فیجیکل ایکٹیوٹی جروری ہے اتنا ہی جروری مساج بھی ہے اس سے آپ لمبے سمیں تک نیروگی کایا بنی رہ سکتی ہے ریلیکس ہوتی ہیں مالس کرتے ہیں جو نیامیت روپ سے مالس کرواتے رہنے سے کارٹل سول کے لیول میں کم ہی آتی ہے یعنی ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے اس سے موڈ اچھا رہتا ہے باڈی کے ساتھ مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے مالس ایک طرح سے تھیرپی کا بھی کام کرتی ہے جو نہ صرف مانسک تناب کو دور کرتی ہے بلکہ جوڑوں کے درد کو بھی کم کرتی ہے مالس سے سریر میں بلڈ پریسر یعنی بلڈ سرکولیشن بہت اچھا اور صحیح ہو جاتا ہے اس سے فلیکسیویلٹی بنی رہتی ہے مالس سے خراب پوشچر بھی دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگتا ہے اور کیا فائدے ہیں اس سے بلڈ پریسر بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے بلڈ پریسر کے لیے جن کے بلڈ پریسی سمجھ سے آئے ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر آپ ہائی بلڈ پریسر کی پریسانی ہے تو نیامیت روپ سے مالس کرواتے رہنے سے آپ کی پریسانی بھی کنٹرل ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں یہا کارڈی ایک ہیلتھ میں صدہ لانے میں مدد کرتی ہے ہائی بلڈ پریسر سے پریسانی ہے جو نیامیت روپ سے جرور آپ کو کرانا چاہیے آپ کی ہیلتھ میں صدہ رہے گا پاچن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے آپ کو سمجھ سے آئے گے پاچن کھنا پچھنے میں دکھت ہوتی ہے آپ کی پیٹ کی سمجھ سے تو باڈی مساج میں پیٹ کی مالس بھی سامل ہوتی ہے تو پیٹ کی مالس ہونے سے ناوی کی ایکٹیوٹی بڑھتی ہے پیٹ کے نچلے کی آج سبھی باڈی پارٹس اپنا کام صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں جس سے آنٹوں میں گیشٹک جوس پریابت ماترہ میں نکلتا ہے اور لیور کا فنکشن درست ہو جاتا ہے یہ آپ کی امیونیٹی یعنی کی روپ پرترودک چھمتا کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے ریسرچ کے مطابق ریگولر مساج سے باڈی کی امیونیٹی بڑھتی ہے اس سے سریر کی کئی ساری بیماریوں کا سامنا بینہ دوائیوں کے ہی آپ کر سکتے ہیں تناب کو دور ہوتا یعنی اگر آپ ڈیلی مساج کرتے ہیں یا کراتے ہیں تو تناب بہت سریر کا بہت اچھا رہے گا دور ہو جائے گا سریر میں تقریبا تیس پریسر پوائنٹس ہوتے ہیں جو پیروں ہاتھوں سے پورے سریر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ریلیکس سینٹر ہوتے ہیں جو گردن سیر پریکیاج کیڈنی لیور اور ریپو ڈیکٹیو آرگون سے تعلق رکھتے ہیں مالس کے بعد بوڈی میں اچھے ہرمونس ریلیز ہونے لگتے ہیں یعنی کہ جب آپ مالس کرا لیں گے تو بوڈی میں ہرمونس ریلیز ہونے جنگے جو دماغ سانت اور ڈپریسن کو دور کرتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر بہت سارے ڈیڈ سکن سیلز ہوتے ہیں اور گندگی ان میں جھم جاتی ہے تو سریر کی جب مالس ہوتی ہے تو اس سے ڈیڈ سکن آسانی سے نکل جاتی ہے اگر آپ ہر روج مالس کرواتے رہیں گے تو اس سے کونی گھٹنے پینٹ جگہوں پر کالاپن بھی دور ہو جاتا ہے اور توجہ یعنی رنگت میں نکھر آ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوا چھوٹوں بچوں کو بہت مالس کرتے ہیں اور مالس کرتے رہنے سے دیکھو ان کی ہیلتھ کیسی چمکدار ہو جاتی ہے شانگ آنے لگتے نا بچے کے اسی طرح سب کو بڑے بجر کوئی بھی ہو سب کو مالس کرانی چاہیے ہیلتھ پریسر کے ساتھ جانے والی مالس مسلس پر دباب پڑتا ہے اس سے نسائے ریلیکس ہو جاتی ہیں جس سے اپنا کام صحیح طریقے سے کر پاتی ہیں مائنڈی بھی ریلیکس ہو جاتا ہے جس سے آپ کام پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اگر کسی کو سائنس و جھکام کی سمجھ سے آئے تو فیس مزاز میں ماتھا آنکھوں کے آس پاس کی مالس پر سر درد کی سمجھ سے ہمیں رہات ملتی ہے مالس کرنے کے بعد اسٹیم جرور لے لیں یعنی بوڑی آپ جرور لیں اس سے جھکام میں آرام ملتا ہے سر کی نیا میں تیل کی مالس کرنے سے بوڑی یعنی بالوں کی جڑوں میں پوسن پہنچ جاتا ہے اس سے بال مجبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں ڈیڈ سکلز ہو جاتے ہیں آپ سام کو سوتے سمجھ کیا کرنا ہے آپ کو اپنی ایڑی پیروں کے ایڑی میں آپ مالس کیجئے بہت فائدہ ملے گا آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ان کو مالس کرتے ہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیڈیز ہیں اب آپ تیل کی بات کریں تو کوئی سا بھی تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی سبدا کی انسار آپ سوتے سمجھ سرسوں کے تیل کا استعمال کیجئے طلبوں میں لگائیے بچوں کے لئے جیتون ڈاور کا تیل آدھی مارکیٹ میں آتے ہیں آپ ان کا استعمال کیجئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یعنی جیتون کا تیل ہے ناریل کا تیل ہے بہت سارے مارکیٹ میں تیل ہیں آپ کو اپنی سبدا کنسار تیل کسی بھی جیسے چاہے آپ اس سے مالس کرا سکتے ہیں لیکن آپ بوڈی مساج کرائیے آپ کی لئے ہیلتھ کیلئے بہت اچھا ہے نیامیت کرائیے ہفتے میں کرائیے مہینے میں کرائیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے انگنیت فائدہ ہے چہرے پر چمک بوڈی پر چمک اور بالوں میں ایک دم چمک آ جاتی ہے تو میری بیڈیو دوستو اب ابھی تک جس کسی نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو فٹا فٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں جس سے اور ادھک بیڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور نئی نئی جانکاری آپ کے لئے ملتی رہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں جیسے کشنا را دے را دے